ایمہ تم کیا کرتی ہو تمہارا روٹین میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز پڑھتی ہوں اور نماز پڑھ میں میں ایکسرسائز ہوتی ہے جو آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے شاید کیوں یہ کیوں نہیں پڑھتا ہے بھائی یہ مسلمان ہے یہ کیا بات ہوگا ایک بھی انسان میں نہیں بتائی نماز کے بعد ایکسرسائز کرتی ہوں نماز کے بعد بلکل ایکسرسائز کرتی ہوں یوگا کرتی ہوں پھر اس کے بعد صبح میں میں بادام کھاتی ہوں چار بہت ضروری ہے وہ رات میں بھگو دے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پہ میں بلک کافی سے اپنا دن سٹارٹ کرتی ہوں بلک کافی پینے کے بعد میں تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں دو انڈے اوبال کے کھاتی ہوں اس کی زردی نکال کے چائے لیتی ہوں ایک چیز وہ جو ٹائنگل چیز ہوتی ہے وہ ضرور کھاتی ہوں کیونکہ مجھے اس سے فیٹ چاہی ہوتا ہے میں گھر کا کوئی کام کرتی ہے اپنے ہی چل رہی کیونکہ میرے گھر میں صبح ہی پانچ بجے ہوتی ہے گھر کا کام تو سٹارٹ ہوتا ہے آرام سے پہلے تو اپنے آپ کو فٹ کروں گی پھر گھر کو فٹ کروں گی پہلے اپنے آپ کو فٹ کروں گی اس کے بعد گھر کو دیکھوں گی گھر کے لوگوں کو دیکھوں گی اس کے بعد ہماری ماسی آتی ہے پورے نو بجے پورا گھر کا کام کروانا ماسی کے ساتھ کھڑے ہو کے جالے ساف کرانا ڈسٹنگ کروانا کونے کونے کی سفائی کروانا ٹھیک ہے جھاڑو بھی دے دینا خود ہی مل کے بچاری میری ماسی بزرگ ٹائپ کی ہیں تو میں ان کے پر زیادہ لوڈ نہیں دالتی میں چاہتی ہوں کہ میں خود ہی کروں سارا کام ان کے ساتھ مل کے سارا کام کروا کے اس وقت گوش نکال کے فریز سے باہر نکال کے رکھ دینا اور دوپیر کا کھانا بنانا جو کہ میں شام میں کھاتی ہوں سہی ہے دوپیر کو اسکپ دوپیر میں میں فروٹس لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں بوا کے اپر تھوڑا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں کھانا وانا بنا کے بوا تھوڑا سفائی وغیرہ کرتی ہیں بلز ہو گئے آپ کی میٹنگ ہو گئیں یا سبح مارننگ شو پہ آنا ہوا یہاں آگا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں یہ کر لی اپنی ستری کرنا مطلب ہر چیز لانڈری سے لے کے ہر چیز میں نے اپنی خود ہی کرنی ہوتی کیونکہ میں اکیلے رہتی سوتی کتے گھنٹے ہو میں پورے آٹھ گھنٹے ضرور سوتی ہوں کیونکہ مجھے کامرے پہ دکھنا ہوتا ہے میری بھی کوشش ہوتی کہ دس گیارہ گھنٹے سو دس گیارہ گھنٹے ہر حالت ہو